لوگ صبح چناو دوہزار چوبیس کارن سج چکا ہے چند دن باقی ہیں پہلے فیس کا چناو شروع ہو جائے گا ریلیاں اور روڈ شو سپر رفتار میں ہیں چناو پرچار میں ہائی ٹک طور طریقوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے کوئی پارٹی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی ہیلیکاپٹرز ہوں پرائیویٹ جیٹ سبھی ڈیمانڈ میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس بار لوگ صبح چناو میں پارٹیاں پچھلے بار کے مقابلے دو گناہ خرچ کر سکتی ہیں یہ بازار اور ایکانومی کے لیے کتنا صحتمند ثابت ہونے والا ہے اور کس طرح سے یہ خرچہ بڑھ رہا ہے اس پر دیکھئے ہماری صحیحوگی بھویا دعا کی یہ خاص رپورٹ بھارت کی دوہزار 24 کی جنرل ایلیکشن پورے وشو میں سب سے زیادہ ایکسپینسیب ہونے کی ایکسپیکٹیشن ہے بھارت جو کی وشو کی سب سے لارجز ڈیموکریسی ہے وہ اپنی لوگصبح ایلیکشنز ہول کر رہی ہے 19th of April سے 1st of June تک اور یہ ایلیکشنز ڈیٹرمائن کریں گے ورلڈ کی سب سے پوپولیس کنٹری کی نیکسٹ 5 یورز کی پولٹیکل ڈائریکشن دگھج نیتاؤں کی میرکن ریلیاں نیگا روپ شو زیادہ سے زیادہ شہروں اور گاموں تک اپنی پارٹی کے سندیش کو پہنچانے کا لکشہ جیت کے لیے کوئی کوئی کور کسر نہ چھوڑنے کی کوشش چناؤں کے اعلان کے ساتھ ہی یہ ساری کوششیں مشن کا روپ لے لیتی ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے لوگتندر بھارت کو دوسرے دیشوں سے الگ کرتی ہیں ساتھ ہی 140 کرون لوگوں کے اس دیش میں اپنے مدداتاؤں تک پہنچنے کو ایک بڑا ٹاسک بھی بنا دی ہیں لیکن اس لکش کو حاصل کرنے کی قواید اس پورے چناؤی پر وہ کو بہت خرچی لبنا دیتی ہے چناؤی خرچ پر نظر رکھنے والی سنس تھا سینٹر پورٹ بیڈیا اسٹڈیز نے چناؤی خرچ کو لے کر جو آنکھڑے پیش کیے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں اس سال پارٹیاں اور امیدوار ایک لاکھ بیس ازار کروڑ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں دوہزار انیس چناؤں کے مقابلے دو گناہ خرچ ہونے کا انمان ہے چناؤی خرچ کو ٹریک کرنے والی اوپن سیگریٹس کے مطابق اس بار لوگ سبھا چناؤں کا خرچ دوہزار بیس میں ہوئے امریکی پریسیڈنٹ چناؤں کے خرچ کو پار کر جائے گا چناؤی خرچوں میں اضافے کی وجہ رچار امیان اور سوشل میڈیا سمیت چناؤی یادراؤں میں لگاتار بڑھتا خرچ اہم وجہ ہیں All India Election Material Manufacturer and Traders Association کے جنرل سیکریٹری کے مطابق بھارت کا الیکشن مرچنائنزنگ مارکٹ اسزار ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے اور پچھلے سال سے دن نہ کریں تو مانگ میں 20 سے 30 پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے وہیں سنیکس بنانے والی کمپنی کو بھی چناؤں کے دران مانگ میں 10 سے 15 فیزدی کی بڑھوتری کا نمان ہے اور اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے وہ سٹاک بڑھانے جیسی ضروری تیاریاں کر رہی ہیں چناؤ امیان کے رفتار پکڑنے سے پارٹیوں کے چارٹر بیمان اور ہیلیکاپٹر کی مانگ میں بھی تیزی آئی ہے پچھلے لوگزوہ چناؤں میں بڑی راجنیتک پارٹیوں اور کشیطری عدلوں نے ہوایی آتراؤں پر قریب 400 کروڑ روپے خرچ کیے تھے ٹریول انڈسٹری کے دکھجوں کو اس بار ہوایی ٹریول خرچ میں زوردار تیزی کی امید زائر ہے راجنیتک پارٹ چڑھنے کے ساتھ چناؤی خرچ بھی ریکارڈ توڑنے کو تیار الیکشنز میں پولٹیکل پارٹیز کی سپینڈنگ کی وجہ سے ایکانومی کو بوسٹ ملتا ہے اور اس سال بھی ایسا ہی ہونے کی سمبھاونا ہے میں بھویادوا ایٹین آس و دیش کے لیے تو آپ نے یہ پوری ریپورٹ دیکھ لی اور یہ ریپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آخر چناؤی خرچ میں کون کون سے وہ پہلو ہیں جن پر پارٹیاں بہیساب دھن خرچ کرتی ہیں اور چناؤں میں ہونے والے اس بہیساب خرچ کے مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں جانے مانے راجنیتک وشلشک ایک ہی مشرا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں مشرا صاحب بہت بہت سواغت آپ کا سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھواد سب سے پہلے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دور تھا جب لوگ ہیلیکاپٹر دیکھنے کسی کی سبح میں جاتے تھے نیتا چھوٹا ہو یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا تھا ہیلیکاپٹر دیکھنے جاتے تھے ظاہر ہے اب ہیلیکاپٹر اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنا حیران نہیں کرتی لوگوں کو کیونکہ لوگ اب خود ان میں سوار ہونے لگے ہیں اب دور بدل چکا ہے ڈیجٹل میڈیا کا دور آ گیا ہے بہت سارے نیریٹیف سیٹس کیے جاتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں چناوی خرچ اس طرح کا دائرہ اس کا بڑھ رہا ہے کہ یہ ودیشوں میں ہونے والے چناووں کے اوپر بھی بھاری پڑھ رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں لوگتنتر میں اس چناوی خرچ کو اور جنتہ اسے کیسے ماتی ہے کیا جنتہ پر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے مجھے بلانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پولٹیکل انالیس کے ساتھ ساتھ چکی میں ایک بزنس کنسلٹنٹ بھی ہوں تو مارکٹنگ وغیرہ بھی پڑی ہے بہت انٹریسٹنگ چوپک ہے میں دو تین فیگر جلدی سے آپ کو بتا دوں لگ بھگ دو ہزار کے آس پاس پارٹیاں ہیں اور اگر ہم دس ہزار کا بیس لے کے چلے کہ دس ہزار کنڈیڈیٹ ٹوٹل کھڑے ہوتے ہیں میکزیمم تو آپ یہ مان کے چلیے کہ لگ بھگ 1.2 لیک کرونا کا جو خرچہ ہے تو پر ہیڈ کا خرچہ یہاں دیکھا جائے تو 22 سے 12 کرونا روپے پر ہیڈ یعنی پر کنڈیڈیٹ کا خرچہ آئے گا اب دیکھیں بات کیا ہے human civilization یعنی آدمی جب سے اس دھرتی پہ آیا ہے سب گھتا جب سے ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک کا یہ record بنے گا کہ human civilization کا سب سے بڑا چناؤ یہ ہے اور سب سے زیادہ خرچہ ہوگا اور سب سے زیادہ لوگ اس میں active ہو کے participate کریں گے لگ بھگ ننڈیان میں کرونا کے آس پاس voter ہیں direct indirect چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں رہی بات helicopter کی تو ہم نے خود وہ دور دیکھے ہیں کہ ambassador بھی آ جاتی تھی تو بھیڑ لگتی تھی دیکھنے کے لیے کہ motor gauri یا car کیا ہوتی ہے اب micro اور macro label پہ دیکھئے کہ لگ بھگ 1.2x کرونا کا تو estimated ہے دائی ازار کرونا کے آس پاس کا government نے budget دیا ہے election commission کو یہ پورا election conduct کرانے کے لیے تو یہ ڈھائی ازار بھی جوڑ دیجئے macro label پہ جو خرچے ہیں وہ سب کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے جیسے media management کسی نے holding لگایا poster لگایا rally کی helicopter کیا micro label پہ جو خرچے ہیں وہ آج بھی calculate نہیں ہوتے ہیں جیسے ایک تارکرتہ اپنی motorcycle اٹھا کے چار مہینے تک active رہے گا daily 1 liter وہ petrol بھی بروائے گا اس کے ساتھ minder water بھی پیئے گا چائے سموز سے بھی کھائے گا بڑے label پہ mass label پہ جو ہوتا ہے کہ party ہی conduct کرواتی ہے ساموہی کروز سے ناستہ بھوزن وہ تو آ جاتا ہے وہ پکڑ میں count میں آ جاتا ہے تو macro اور micro label پہ دیکھیں گے تو لگ بھائی سے 3 لاکھ کرونا ڈوپے کا market turnover مشکل سے 3 مہینے کے بھی تر یہ ہونے جا رہا ہے تو اتنی بڑی market activity آپ political اس کے angle سے اگر مت دیکھئے market turnover ایک short term کا market جو develop ہوا ہے یہاں پہ 3-4 مہینے کے لیے اور اس کا turnover اگر 2,5 سے 3 لاکھ کرونا ڈوپے ہے تو we can imagine کہ جو ابھی ایک NSSوں کی report آئی تھی کہ purchasing capacity پڑی بڑھ گئی ہے انڈین کنزیومر کی purchasing capacity مطلب آپ یہ سمجھے ہیں standing capacity بھی تو یہ ایک معاملے میں بہت positive بھی میں مانتا ہوں دوسرے معاملے میں میں اس کو restrict بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چناؤ خرچیلا ہو جانے کے کاران یوگ یہ candidate کہیں نے کہیں خرچ اور چمک دھمک کے کاران ان کی یوگیتہ ڈب جاتی ہے تو اس حساب سے نیتی کے پر دیکھا جائے تو اس کو میں بہت اچھا نہیں مانتا ہوں